تابوت سکینہ یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراک شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے تھے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان مکمل طور پر پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرستے و دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا رہتا تھا وہ آگے بھی بڑھتا تھا ناظرین آگے بڑھتا رہتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمہ ان پر نازل ہوتی اور فتح مبین ان کو حاصل ہو جائے کرتی تھی یعنی اس کا مطلب وہ صندوق بولتا بھی تھا ناظرین بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں مکمل طور پر ان سے ٹل جایا کرتی تھی الغرز یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہائیت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب ناظرین بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں ماسی و طغیان اور سرکشی و اسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد آمالی نہوست سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا قوم امالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا یعنی مکمل طور پر ختم کر ڈالا امارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارا شہر تہس نیس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی وہ اپنے ساتھ اٹھا کر متبرک صندوق کو نجاستوں میں لے جا کر پھیک دیتے ہیں اور کورے کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں معاملہ یوہ ناظرین اس بے عدبی کو قوم امالکہ پر ایسا وبال کی صورت میں بھگتنا پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں کے حجوم میں مکمل طور پر گھیڑ دیے گئے یعنی جھنجوڑ دیے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پاچ شہر بلکل تباہ و برباد ہو گئے مکمل طور پر ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی یعنی صندوق رحمت کی بے عدبی کا عذاب ہم پر پڑھ رہا ہے جو ان کافروں کی آنکھوں کی کھولنے کے لیے کافی تھا چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب ہاک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی نعمت دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی اور یہ صندوق ٹھیک ناظرین اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنایا تھا تعلوت کا قصہ انشاءاللہ آگے چند دنوں میں آئے گا ناظرین تو تعلوت کو بادشاہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے لگے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر مکمل طور پر رضا مند ہو گئے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ تھا کیا جتنی جو میں نے تمہید باندھی ہے ذرا سنئے کہ وہ کیا تھا یہ ایک مقدس صندوق تھا ناظرین جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا ان کی مقدس نالین حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ اور کہا جاتا ہے کہ تورات کی کچھ تختیاں اور اس کے چند تکڑے اور کچھ من و سلوہ اور حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کی کچھ حلیے وغیرہ نبائتوں میں آتا ہے کہ وہ اس میں موجود تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تعلوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے یقیناً یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی اگر تم ایمان رکھتے ہو بات یہ ناظرین کہ یہ تابوت سکینہ اتنا اہم ترین ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں کہ آج جو پوری دنیا کی پولٹکس ہے وہ ایک خاص خطے کے گرد گھوم رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام نے ایک کام کیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت سکینہ کو ناظرین رکھنے کے لئے کوئی انتظام نہیں تھا جب آپ کے پاس یہ تابوت پہنچا تو اس کے لئے ہوتا یہ تھا کہ ایک پڑاؤ تھا اس پر قیمہ تھا اس کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مجلد اقصہ موجود ہے اب آپ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے لیکن یہ آلی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے اہد میں مکمل ہوا اور اس کو حیکل سلمانی کا نام دیے جانے لگا اس گھر کی تعمیر کے بعد ناظرین تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کی ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا میری بات تکہ بالکل پہنچ گئے بات کے زمانے میں ناظرین ہونے والی جنگوں نے اس معاملے کو بڑا عجیب و غریب کر دیا کہ اس حیکل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا یہاں تک کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا آگ لگا دی اور وہ یہاں سے مال غریمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اس تباہی کے نتیجے میں ناظرین آج اصلی حیکل سنیمانی کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا آج تک یہ کسی کو بھی نہیں معلوم آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین یہ جو پوری دنیا کے اندر ڈگنگ کر رہے ہیں ناظرین ایکچولی یہ تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرق وستہ میں موجود ہے بہت سے خیال ہے یہ ایفریکہ میں موجود ہے اور ہوئی رائے ناظرین کہ مزید اقصہ کی جو بنیادیں کمزور کی گئی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مزید اقصہ کا ایک خاص حصہ ہے جس کے نیچے یہ تابوت سکینہ موجود ہے تابوت سکینہ یہودی مذہب کے لیے فتو نسرت کا نشان ہے آپ جانتے ہیں پوری کی پوری دنیا کی پولٹکس جو ہے وہ اس وقت حیکل سنیمانی کی تعمیر مزید اقصہ کو مازل اللہ گرانے تابوت سکینہ کو نکال لے دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو دجال کی آمد کے گرد گھوم رہی ہے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک بار پھر اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے قصص القرآن کے ساتھ ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کی ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا ہمیں اناثر ہوں اللہ حافظ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رحمت رحمت